نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بھی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے ایک بار کی بات ہے میں اور میرے چار دوست کار لے کر جوتپور سے ادھے پور کی اور جا رہے تھے ادھے پور کا ہائیوے پار کرتے ہی ہمارے سامنے ایک جنگل کا کچھا رستہ آ گیا وہاں پر آس پاس کوئی بھی ایسا بورڈ نہیں لگا تھا جسے دیکھ کر ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ رستہ ادھے پور کی اور ہی جاتا ہے یا پھر کئی اور جاتا ہے پھر ہم نے سوچا کہ شاید یہ کوئی سوٹ کٹ رستہ ہوگا تو سب نے بولا کہ گاڑی آگے چلا تھا جہاں ویسے بھی رات ہونے والی ہے کیا پتہ ہم اس رستے سے جلدی پہنچ بائیں لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد ہی پتہ نہیں کہاں سے ایک کالی بلی میرے گاڑی کے سامنے آ گئی جیسے ہی میں نے گاڑی کے پریک ماننے کی کوشش کی تب ہی وہ بلی میرے کار کے نیچے آ گئی وہ اسی وقت اس بلی نے میرے کار کے نیچے دم توڑ دیا میں نے گاڑی سے نیچے اتر کے دیکھا تو چاروں اور اس بلی کا کھون ہی کھون بکھرا پڑا تھا تب ہی پیچھے سے میرا دوست آیا اور اس نے بولا ابھی چھوڑ نہ اسے چھوڑ اور گاڑی آگے بڑھا رات ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں اگر ہمیں لیٹ ہو گیا تو ہم یہی پر بھٹکتے رہ جائیں پھر میں واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلانے لگا مجھے گاڑی چلا دے چلا دے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ جنگل کا رستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آخر میں ہم سب نے گاڑی سے اترنا ہی ٹھیک سمجھا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی ہمیں پیاز بھی لگی تھی لیکن وہاں پر دور دور تک کوئی نظر تک نہیں آ رہا تھا وہاں سے کتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی ہم سب اس وقت بہت زیادہ ڈر چکے تھے لیکن اگر ہم اسی جگہ پر بیٹھے رہے تھے تو ہم وہ رستہ کبھی بات نہیں کر پاتے آخر میں میں نے اپنے کار میں سے پانی کی بوٹل لی اور جنگل کے اندر پانی کی تلاش میں نکل پڑا میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ کچھ دیر تک تم یہی پر رہو جب تک میں پانی لے کر واپس نہ آ جاؤں کوئی یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گا میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اپنے گھٹنوں کے اندر اپنا سر ڈال کر جوڑ جوڑ سے رو رہی تھی جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا اس نے اتنم سے میری گردن کس کر پکڑ لی اور وہ اپنے لمبے لمبے ناکنوں کو میری گردن کے اندر ڈال لے لگی مجھے سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چوڑیل لیکن اس چوڑیل کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہنمان جی کا پرم بھکت ہوں مجھے نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے میں نے طورب تو اس چوڑیل کے بالوں کو پیچھے سے کس کر پکڑا اور اسے جوڑ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں زور زور سے میں ہنمان چالیسہ کے منطر کا جاپ کرنا شروع کر چکا تھا تب ہی اچانک اس نے میرا گلہ چھوڑ دیا اور وہ پوری طرح سے تڑپنے لگی وہ اپنا پورا زور لگا کر مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن میں بھی بہت جیدی تھا میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آس تو میں اسے چھوڑنے والا بالکل نہیں ہو تھوڑی دیر میں اس کے پورے شریف میں آگ لگ گئی اور وہ پوری طرح سے جل کر بسم ہو گئی تب ہی اچانک اس راک میں سے دھوہ اٹھنے لگا اور اس چوڑیل کی آتما وہاں پر مجھے دھوہے کے روپ میں دکھائی دینے لگی اس چوڑیل کی آتما نے مجھ سے کہا کہ میری آتما یہاں پر دو سو سال سے بھٹک رہی تھی آس تم نے میری آتما کو مقتی دلائی ہے اس کے لیے آپ کا دل سے شکریہ پھر وہ اچانک وہاں سے غیب ہو گئی تب ہی میں نے دیکھا کہ کچھ جاڑیوں کے پیچھے سے پانی کی آوازیں آ رہی ہیں میں ترنت جاڑیوں کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا جھرنا بہرہا ہے میں نے ترنت اپنی بوتل لی اور وہاں سے پانی بھرنے لگا پانی بھر کر میں واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا لیکن میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پڑتایا کہ وہاں پر میرے ساتھ کیا کیا گھٹنا گھٹی توئی اس کے بعد میں سب دوستوں نے پانی پیا اور ہم کار کے اندر ہی وہاں پر سو گئے اس کے بعد ہم نے صبح تک انتظار کیا اور جب صبح ہوئی تو ہم گاڑی لے کر وہاں سے سیدھے آگے کی طرف نکل گئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ گاڑی آگے چلانے کے بعد ہمیں ہائیوے کا رستہ دکھائی دینے لگا اور وہاں پر ہمیں اودہ پور کا بورڈ دکھائی دیا پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اودہ پور پہنچ چکے ہیں اس کے بعد میں ہم اس رستے پر کبھی بھی نہیں گئے تو دوستوں کیسی لگی ہے آپ کو آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی